بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بدلاوں جو تمہارے عمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کٹو اور تمہاری کردنیں کٹیں صحابہ نے ارض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا زندہ مردے کیسی مثال ہے ترمز شریف میں ہے کہ جو شخص تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم پڑھ کر صورت حشر کی آخری آیات صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھے تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور مر جائے تو شہادت کی طرح موت لکھی جائے اور اگر روزانہ اس طرح پڑھ کر اس طرح کہا جائے کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے میری مشکلات حل فرما دیں تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور مشکلات دور ہوں گی اللہ پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے رزاک اللہ سامین کرام ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے شکریہ